اور انڈین ٹیم میں کسی کے ساتھ دوستی تھی ہاں انڈین کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی میں تھا تو اس سے سینئر کیونکہ سرے میں کھیلنے کے لیے آتا تھا تو میرے ساتھ اس کا رابطہ رہتا تھا یاری دوستی تھی میری ابھی بھی فون پہ بات آتی برڈے ویش کرتے رہتے ہیں اچھا سچین کے ساتھ دوستی اور رسپیکٹ کے ایلیمنٹ ہے سچین ٹنڈلکر کے میسیج آ جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تو آپ کے تھوڑی بہت کوئی میچ کے دوران وہ میچ کے دورانوں میں رہتی تھی جو میچ میں ہوتا ہے تھوڑا بہت اس کے ساتھ انیل کملے بہت دوستی ہے اس کا بھی میسیجز آتے ہیں جب بھی ملتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں یہ تو لندن میں میرے گھر پہ آگے بیٹھتے تھے ہم سارا کچھ دپ شپ لگتے تھے تو انڈین اچھے جڈے جا جب پی ٹی وی پہ تھے تو اچھے جڈے جڈے جا کو ہم نے بلایا تھا اس وقت کوئی آتا ہی نہیں تھا تو گئے سیکھی تو کہہ رہا تو میں آؤں گا اور یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سارے راہل راوٹ گینگولی گینگولی جو ہے نا میں آپ کے پروگرام کے توصل سے کیونکہ انڈیا پاکستان کی بڑی چیزیں چلتی رہتی ہیں لوگ عجیب طریقے سے اس کو پورٹری کرتے ہیں چیزوں میں یہاں پہ آپ کے پروگرام کے توصل سے گینگولی کی ایک گریٹنس جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہوں گا میں گینگولی کو شکل سے ہی جو ہے نا مجھے وہ تھوڑا سا غصے والا غصے والا ذرا کہ یار یہ بڑا ایک عجیب سا شخص ہے آئی رون نو پتہ نہیں میری اسی لئے کہتے ہیں نا کتاب کو اس کے کور سے نہیں جج کرنا چاہئے تو ظاہر ہے کیپٹن تھا سٹرانگ ہونا چاہئے لیڈرشپ کالٹی یہ سارے کچھ میں ایک کھلاڑی تھا تو میری اور اس کی نا آپس میں بڑا وہ چلتی تھی تسل بازی تو میں نے کبھی بھی ہیلو ہائے اس طرح نہیں کرتا تھا دعا سلام میچ کے بعد ایسے بیسے نہیں ہوتا تھا تو میری گھٹنوں کے آپریشن ہو گئے اب میری کرکٹ میں یہاں پہ تھا اور آگے زمین پہ گر گیا میں آٹھ ہفتے آٹھ مہینے بساکھیوں پہ رہا انگلینڈ میں اینیوے لانگ سٹوری کٹن شوٹ میں پھر دوبارہ جب فٹ ہوا تو میں سسکس کاؤنٹی سائن کیا وہاں کھینگنے کے لیے گیا انڈیا کا ٹور تھا سیریس تھی انڈیا ورسیز انگلینڈ تو سسکس کا ساتھ ان کا ایک ٹری ڈے میچ تھا ٹھیک ہے انڈیا کا ٹھیک ہے تو گینگولی نہیں کھیل رہا تھا اچھا وہ میچ میں کھیل رہا تھا ٹاؤس ہوا ہماری بیٹنگ آگئی ہم بیٹنگ کے لیے گئے میں جناب اپنا جم شم سے تھوڑا تھا کیا کیونکہ بیٹنگ تھی میں نے کہا چلو اپنا صبح صبح ہی جم کر لے رہا ہوں جم کیا شاور لیا آ کے میں بیالکنی میں بیڑھ گیا کافی لے گئے تو ہماری بیالکنی کے ساتھ ہی انڈین بیالکنی تھی اس نے مجھے دیکھا تو وہ ادھر سے آیا ہے اور دو کپ لے کے آیا ہے خیر میں نے اپنا کپ تو رکھا ہوتا ہے دو کپ لے کے آئے کافی کے اور ایک میرا اور ایک کرنا کہتے تھا کہ it's yours and that's mine میں نے دیکھا میں نے کہا میں اٹھا جب بھی میں نے ہاں دادا کیا حال ہے بیٹھ گئے بیس منٹ میرے پاس بیٹھا رہا سنا ہے تجھے انجری ہو گئی کیا ہوا سارا میرے سے وہ پوچھتا رہا جب اس نے میرے ساتھ دعا سلام کے بعد میری خیر خیریت پوچھنا شروع کی تو میرے دماغ کے اندر جو perception تھی وہ ساری پھر باتیں کرتے کرتے مجھے دعائیں دیں ابیشی وہ best of luck فٹو کھیلو دوبارہ یہ ہے وہ ہے اور پھر جناب ہستے کھیلتے ہیں بیس پچیس تیس منٹ اس نے بات کی جب وہ چلا گیا میں اتنا شرمندہ ہوا میں نے کہا یاد میں اس بندے کو کیا سوچتا رہا اور یہ بندہ آیا یار انڈیا کا کپتان ہے میرے سے سینئر بھی ہے بڑا ہے مجھ سے تھوڑا سا ایک دو سال دو سال جو بھی all the way ادھر سے ادھر آیا میرے لئے اور آکے میرے بیس پچیس منٹ بیٹھایا پھر ایک پروگرام میں اسی سال تین چار ہفتے پانچ ہفتے کے بعد اوول پہ ایک پروگرام تھا میں بھی گیا یہ بھی آیا میں صحیح تھا اس کے پاس گئے میں نے کہا دادا مجھے معاف کرنا میری یہ سوچتی پہلے جب سے تم ادھر سے آئے ہو میرا دماغ ہوا میں نے کہا آپ سے ایک تو سوری کرو اور جس انداز سے آپ آئے ہو یقین کرو میرا دل جیت لیا آپ تو یہ آپ کے پروگرام کی توصل سے بتانا چاہوں گا کہ کھلاڑیوں کا آپ پس میں بڑا اچھا تعلق بھی ہے اور یہ ساری جو پولیٹیکل چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں جو کوئی چھوڑ رہی ہیں اب ایشیا کپ کا چل رہا کوئی ہے مگر یقین کریں کہ یہ سارے جتنے بھی کھلاڑیوں بلکہ کھلاڑی کیا پوری عوام شاید افریدی نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ہمیں ادھر بہت پیار ملتا ہے یقین کرو ہمیں پاکستان میں پیار ملتا ہے ہم پاکستانیوں کو بہت پیار ملتا ہے اور حلیٰ کی قسم ادھر بھی بڑا پیار ملتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر سارے جناب کپڑے ساڑییں چوڑییں جیولری کوئی چیز لانے ہوتی ہی فون کرتے ہیں لوگ لے کے آ جاتے ہوگا ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دعوتیں ہوتا ہے ادھر بھی ہے یعنی ادھر بھی پیار کرنے والے ادھر بھی پیار کرنے والے نفرت کرنے والے نہیں ہماری دوستی کیسی ہے لوگ پبلک بتایا کرے کہ آپس میں کتنا ملنا چاہتے ہیں میں انگلینڈ میں اٹھارہ سال رہا ہوں میرے سارے دوست انڈین ایک آئی ٹی کا بندہ وہ میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے میں آٹھ سال ہو گئے ہیں سات سال میں پاکستان میں آگیا ہوں عمران کی دکان پہ جو لیسٹر میں افنگٹن روڈ پہ عمران اگر پروگرام دیکھے دو میرا نام ذہن سے نکل رہا ہے وہ سکھ بھائی ہمارا میں گیا میں نے کہا عمران میرے گھر کا دروازہ خراب ہو گیا وہ ایک عام بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا تو کوئی کمپنی کے بندے کوئی جاننے والے کوئی ایسا ہے جو ٹھیک کر دے تو سردار پیچھے بیٹھے ہوتے اے ساکھی پا جی تو سی فکر نہ کرو اچھا وہ اپنا کمپیوٹر وغیرہ ایکسیسریز اس کا کھام کرتا تھا اس نے وہ چھوڑا میرے ساتھ چل پڑا اس نے جا کے دروازہ ٹھیک کیا کرنے کے بعد میں کہا ہاں بھی اس کی کیا فیس ہو گئی کہتا ہے پا جی پا بی دے آدھے پرانٹے کھانے نے اوہ پھر میں تو انداز آنگا جس دن کھانے لیں تو میں کہ جدوں بھی تو آوے تو منداز لیں وہ یقین کرے ایک دو افتوں کے بعد آیا فون کیا با جی پروٹے تیار رکھوں میں آ رہے ہیں یہ ایسی دوستی ہوئی ہے باہر ہمارے سارے انڈین دوست ہیں ایسے ہی ہوتا ہے میں خود بھی باہر رہا ہوں وہاں پہ تو ایون آپ کچھ ملکوں میں دیکھ لیں لوگ ایک ہی فلیٹ میں ایک ہی کمروں میں شیرنگ بھی ہمارے باکستان ہی جا کے ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں میں نیوزیلینڈ گیا کوئنس ٹاؤن میں میں باہر نکلا وہاں پہ میں نے کہا کچھ کھانا حلال کوئی مل جائے باہر گیا تو ایک انڈین بندہ ملا تو کہو سیکھی بھائی میں نے کہا کیا حال ہے ٹھیک ہے ہیدراباس سے تھا انڈین تھا ہندو تھا جب بھی ڈالی میں جب بہت بہت بڑا فین ہوا آپ کا کدھر جا رہے ہیں میں نے کہا حلال کھانا آو جی آو بیٹھو گاڑی پہ بیٹھایا گھر لے گیا اس گھر کے اندر پاکستانی اور انڈین سارے کٹھے شیئر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی آج تو ہنے روٹی کھو آنگے بناو جی سیکھی بھائی لی کھانا بناو سارے انڈین پاکستانی کٹھے سٹوڈنٹس تھے ایسے ہی ہے انہوں نے کھانا بنایا کھانا کھلایا میں نے کہا اچھا میں نے ان کو کہا بھی پانچ چھے دن کے بعد میری چھوٹی آ رہی ہے تم لوگوں کو میں دم پخت بنا کر کھلا ہوں گا تو پھر ان کی میں نے ڈیوٹی لگائی گوش لے کے آنا بناوں گا میں تو میں بھی اچھی کوکنگ کر لے تھا میں جتنے دن ادھر رہا کسی دن میں بناتا تھا کسی دن انڈین بناتا تھا کسی دن پاکستانی بناتا تھا سب اپنی اپنی جناب بیٹھ کے کھا پیلے معابتیں بانٹو یار خدا کے واسے لڑ مڑ کے کیا کرنا ہے انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان یہ عام موتوں میں ایسے دھوڑی ہیں عام انسان ہیں پیار معابت سے رو